یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سیمنٹی فائیو کے انگل پر اور یہ اس کی جو ویڈز ہوتی ہے وہ 2 یا 3 ڈاٹس کی ہوگی مرضی آپ کی جتنی مرضی بنانے 2 ڈاٹس 3 ڈاٹس یا 2 ڈاٹس 2 ڈاٹس بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتا من لسانی افقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ سب کا اوکی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹا کہوں گے آج ہم کرتے ہیں باقی جوائننگ والی شیپس اور ان میں ہم کریں گے سٹارٹنگ شیپ پہلے سب سے ٹھیک ہے سٹارٹنگ شیپ جو ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ایکچلی میں دو شیپس ہیں ابھی جو ہم کریں گے میڈل شیپ اس میں یہ چیز آپ کو زیادہ اچھے سکلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے فرسٹ سٹروک اچھے سے پریکٹس کریں سیکنڈ دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے وہ نا میرا خیال میں ہم نے پڑھا تھا جب لیف کی ہم نے کی تھی جوائننگ والی شیپ تو اس میں ایک سٹروک میں نے لکھ کیا تھا تو اس کو دوبارہ سمیں کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ اسے دیان سے دیکھیں وہ جو سٹروک ہے نا وہ کچھ اس فرم میں ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سیمنٹی فائی کے انگل پر اور یہ اس کی جو ویڈز ہوتی ہے وہ 2 یا 3 ڈاٹس کی ہوگی مرزی آپ کی جتنی مرزی بنانے 2 ڈاٹس 3 ڈاٹس یا 2 ڈاٹس 2 ڈاٹس بھی کر سکتے ہیں لیکن 3 سے زیادہ نہیں کریں ٹھیک ہے اس سٹروک کو اور جو نیچے والا پوائنٹ ہے یہاں پہ بھی ایک ڈاٹ آ جائے گا یہ مرپس یہ والی شیپ ہوتی ہے اس میں کیا چیز ہے اس کو اگر میں کروں اگر میں اس کو دوبارہ سے کرتی ہوں اس شیپ کو یہ دیکھیں یہ ہے یہ پھر ہلکی سکر اور پھر ایسے آگئے یہ تین فرم میں جا رہا ہے اگر آپ اس کو ایک دوسرے طریقے سے لکھتے ہیں یہ یہ آلت ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں کرنا اس میں اس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں سٹروک تھوڑا پتلا ہوا ہے یہاں سے موٹا ہے یہاں سے بھی موٹا ہے یہ کیوں ہوا کیونکہ یہاں پہ ہلکی سی کروڑا رہی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے بس چیزیں ہیں اس میں آپ نے اس کی اچھے سے پریکٹس کر لینے ہے ٹھیک ہے اس سٹروک کی اور چلیں اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ درمیان میں تھوڑا سا پتلا ہوا ہے نا یہ ہونا چاہیے لیکن بہت پتلا بھی نہیں کر دیں نا ٹھیک ہے ایک دو اور یہ تین تو یہ ہمارے بس سٹارٹنگ شیپ اور سٹارٹنگ میں ہمارے بس دو ہی شیپ تھی ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ بھی دیتی ہیں یہ پرسٹ ون ہے یہ سیکنڈ اس کے بعد پھر ہم کرتے ہیں میڈل اوکے اچھا میڈل شیپ جو ہے اس میں ہمارے بس دو تین ویرائیٹیز آجاتی ہیں لیکھنے کے طریقے بھی کافی زیادہ تو اس کو تھوڑا سا ہم دھیان سے کریں گے پیچھے والا سٹروک ہوگا اس کو میڈل والے کو یہ نہیں کہ بس درمیان میں بنا دیتے ہیں پیچھے اور آگے سے لیکے سے کنٹینیو کیا جاتا ہے وہی سیمیٹی فائیب کی انگل پر آپ نے رکھے ایسے اوپر لے کر جانا ہے جی طرح لیف بنایا تھا نا ویسے ہی دیکھیں ہلکی سی کرو بھی آئی ہے اسے یہاں سے اوپر سے لا کے نیچے یہاں تک لے کر آئیں اور پھر ایسے کر لیں تو یہ میڈل ایک شیپ ہو گئی ٹھیک ہے سیکنڈ شیپ کیا ہے میڈل کے لیے کہ آپ جو ہیں اوپر نہ لے کر جائیں آپ کتنی مرضی ہے آپ یہاں تک یہ اندر یہاں سے یہ لے جائیں ایسے کر لیں یہ پوائنٹ چھو نا یہ میڈل والا ہو گئی یہ جو ہم نے ابھی کی ہے نا شیپ یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اچھا اب یہی جو شیپ ہیں یہ دو ہیں اصل میں لیکن یہ نا ڈیفرنٹی یوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک تیسری بھی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ کوئی پیچھے والا سٹروک ہے وہ ایسے آیا ٹھیک ہے پیچھے سے یہاں سے آپ ایسے کرتے ہیں اور پھر یہاں سے آپ دوبارہ سے یہ ایسے اس فار میں اس کو لے کر جاتے ہیں اور کنٹینو کر لیتے ہیں یہ یہ اصل میں دو میڈل میں دو شیپس آگے نہیں کیا والی یہ والی تو پھر ہم نے یہ لکھا ٹھیک ہے تو یہ والی تو وہ یہ اوپر والی ہے یہ نہیں ہے تو اصل میں ایک دو اور تین یہ تین ہیں لیکن یہ تین ہم کیوں کہ رہے ہیں کیونکہ جب بہت زیادہ بات آ ٹھیک ہے سا یا پریانون یہی کٹھے آ جاتا ہیں کسی ورڈ میں تو پھر ایک ہی شیپ تو بار بار یوز نہیں نہ کریں گے ہم زائرہ ڈیفرنٹ کریں گے تاکہ زیادہ اچھے سے ہم لکھ سکیں جیسے ورڈ ہوتا ہے بیتو نا بیتن ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھیں بیتو نا بیتو نا اس میں با یا تا نون اتنے زیادہ ہا رہے ہیں نا تو اب ظاہر ہے ان کے لئے با یا تا نون ان کے لئے جو سٹارٹنگ اور میڈل شیپ ہوتی ہیں نا یہ ایک جیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے ابھی با کے لیسن کے اس میں آپ کا تا سا نون یا یہ سارے کور ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹنگ اور میڈل کے لئے باقی شیپ نہیں باقی جو انڈویجو اور انڈنگ شیپ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے سب کے لئے تو ان شیپ کے لئے ہم تھوڑی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں اور سٹروک کی تاکہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تھوڑی سی کرو ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں اس پوائنٹ سے تھوڑی سی باریکی بھی ہوتی ہے اندر اور دوبارہ آپ اوپر سے اٹھا کے نیچے لے کر آتے ہیں اسے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ شارٹنس کا ہونے بہت زیادہ ضروری ہے اور اسے پھر آپ اس فارم میں کنٹینو کر لیں انہیں دوبارہ کرتے ہیں یہ تھوڑی سہی نہیں ہوئے یہ ایک سٹروک ہوگا دوسرا سٹروک جو ہے وہ آپ اسے ہی کنٹینو کرتے ہیں تھوڑی سی بینڈنگ ہے اوپر کی طرف اور پھر یہ اوپر والا سٹروک ہی یہ نیچے لائے جاتا ہے اسے باریک سا اور یہاں سے اسے آپ اس فارم میں کنٹینو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلا سٹروک یہ دوسرا پھر یہ اسی کے اوپر آپ نے یہ والا تیسرا سٹروک بنانا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو تھا اور یہ والا جو سٹروک ہے یہ دو ہو گئے نا آرڑی ٹھیک ہے اس میں ایک یہ پوائنٹ یہ تو پیچھے والا اس طرح یہ نا سیم ویسے ہی ہے اور پھر یہاں سے پہلے یہ ہلکی جیسے کرب ہوتی ہے پھر یہ مزید اس میں کرب ہے اور یہ سیدھا کنٹینو ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے تو اسے چلیں دوبارہ کرتے ہیں اور یہ والا جو سٹروک ہے یہ تو بہت ایزی ہے ٹھیک ہے یہ اوپر سے آتا ہے یہاں تک پھر یہ جو باقی ہم کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑا چھوٹا ہے اس سے پھر یہ پوائنٹ اور باقی تو آگے پر اس وہی سٹروک ہے اچھا اس کے لئے ہائٹ کتنی رکھنے ہیں اس کے لئے 3 ڈاٹ کی ہوتی ہے اور یہ 1 ڈاٹ یہ بیسلن یہاں سے اصل میں ہوتی ہے اور پھر یہ تھوڑی نیچے آ رہتی ہے بیسلن تو یہ تقریبا 1 ڈاپ ڈاٹ ہوتا ہے یہاں پہ اوکے ایسنگ اٹھ اناف باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم تھوڑا سا ریکپ کرتے ہیں ہم نے اس میں ہم نے سب سے پہلے has a training shape میں باقی starting shape سے start کیا تھا ڈاٹ کی ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے دیکھا ہے جو ہم نے last time starting shape یہ پہلا stroke ہے جو ہم نے سٹارٹنگ پوائنٹ لیا تھا وہ ہی آئے گی سیکنڈ شیپ جو ہے یہ بھی ہم نے الیف کے ساتھ میں نے ایک طرح سے لکھا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہو تھا اس کے لیے جاناو سٹروک دیکھ لیں آپ لوگ کہ یہ پہلا سٹروک ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا اور دوسرا اس کے بعد مدل شیپ میں ہم نے تین شیپ کی ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہائٹ تھری ڈاٹس کی ٹو اینڈ ہاف کی بھی کر سکتے ہیں ٹو کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن تھری کی زیادہ اچھے لگتی ہے اگر آپ یہ والی شیپ بناتے ہیں تو اس میں ہائٹ وان ڈاٹ کی ہوتی ہے یہ جو شیپ ہے اس طرح سے کنٹینو سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے جو سٹروک ہے وہ دیکھیں ہلکا سے ایسے نیچے آتا ہے پھر یہ یہاں پہ باریکی ہوتی ہے اس پوائنٹ پہ اور یہ آپ اسے پھر نیکسٹ کنٹینو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسرا اور چوتھا سٹروک موٹا ہوتا ہے درمیان والا تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے جیسے یہ تھے نا یہ والا پوائنٹ سیم ویسے یہ سٹروک ہے اور یہ ایک شیپ ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں رپس جو با یہ سٹروک پیچھے سے آ رہا ہے یہ پیچھ والا لیٹر ہے یہ والا یہ باگ کا سٹروک ہے اور یہ باگ نیکسٹ کنٹینو ہو رہا ہے یہاں پہ ایک اور باہ ہے یہ کنٹینو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دو بار چھویں نا اکٹھے آتے ہیں میڈل میں تو وہ ہم نے پریکٹس کی ہیں اپنا اور اپنے کو بہت دیتا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ